پاکستانی اجاج عزیزیہ سیکٹر دو پانچ چھے سات عزیزیہ والے پاکستانی اجاج عورتوں کو بزرگوں کو پہلے سواروں نے دیں صبر و تعمل کا مظاہرہ کر کے اپنے حج کو مقبول حج بنائیں ماشاءاللہ اوہے بارے عزیزی محمد زمزم یہ دیکھیں دی فرسٹ ٹائم وہ میں زمزم ملا یہاں پر زمزم کا پانی وازی وازی واز ماشاءاللہ یہاں پر زمزم بھی تقسیم ہو رہا ہے بھئی زمزم جو انہیں خاص تقسیم کر رہے ہیں میرا نام ہے عبدالنطیف چوہان مکت المکرمہ سے جناب علی آلی آج جو ہے سات جولائی دو ہزار تئیس کا جمعہ ہم نے پڑھ لیا ہے جمعہ پڑھنے کے بعد جو میں ویڈیو بنانا شروع کر رہا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آج ہم نے جمعہ پڑھا ہے روڈ کے اوپر کافی دیر سے ہم پہنچے تھے تو اینتری نہیں ہو سکی حرام کے اندر تو شروع کرتے ہیں آج ہم دیر سے پہنچے ہیں لیکن جگہ نہیں ملی ہمیں انٹری نہیں ہو سکی ہماری حرام کے اندر اور اب رشت دیکھ سکتے ہیں حجاج اکرام کا ماشاءاللہ آج ختم ہونے کے بعد بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں حرم شریف کے اندر مکت المکرمہ کے اندر اور یہاں پر یہ پاکستانی معاملین کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حجاج اکرام کی معاملت کرنے کے لئے اس طرح بھی معاملین کھڑے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی بھی حجاج اکرام کی رہنوائی کی جا رہی ہے آجائیں جی چلیں آپ کو مزید آج وزر کرواتے ہیں آج ہم دیر سے پہنچیں لیکن آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ آج کے کیا حالات ہیں حرم شریف کے آس پاس ماشاءاللہ آج گیارہ بجے میں پہنچا ہوں حرم اندازہ تو یہی تھا کہ شاید انٹری ہو جائے گی لیکن اندازہ یہ نہیں تھا کہ انٹری تو دور کی بات ہے دھوپ کے اندر نماز پڑھنی پڑھے گی تو الحمدللہ نماز ہم نے پڑھی دھوپ اس وقت پہنچی ہے جب جوہیں آزان ہوئی ہیں جمعے کی اس سے پہلے ہم سائے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کہ بلڈنگ کا سائے تھا جیسے وقت گزر رہا تھا سائے جوہیں ختم ہوتا جا رہا تھا اور آج سے آج سے دھوپ آ رہی تھی جیسے آزان شروع ہوئی ہے تو مکمل ہم دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ نماز ہم نے پڑھ لی دس پندرہ منٹ کا خطبہ تھا تو ماشاءاللہ بڑے سکون سے اور آرام سے جمعے کی نماز ہم نے ادا کیا ہے اگر آپ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں حرم کے اندر تو آپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ نو بجے تک آ جائیں نو بجے کے بعد آپ آئیں گے تو پھر کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کو حرم کے اندر انٹری ملے کیونکہ حرم فل ہو جاتا ہے لوگ جو انہیں فجر پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں حرم کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی آ جائیں نو بجے تک آ جائیں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی لیٹ ہوتی ہے تو دس بجے تک آ جائیں اس کے بعد آئیں گے تو یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کو حرم کے اندر تو نہیں ملے گی جگہ کہ باہر دھوپ کے اندر ہی ملے گی کیونکہ حرم جو انہیں فل ہو جاتا ہے اور فل ہونے کے بعد جو انہیں حرم کو مند کر دیا جاتا ہے جو لوگ رہ گئے وہ باہر نماز پڑھیں تاکہ جو انہیں رشنہ ہو اور مسئلہ مسئلہ پیدا نہ ہو جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لئے مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے جی تو کوشش کریں حرم کے اندر جلدی پہنچیں نماز کے لئے آج رات میں واپس آیا ہوں مدینہ منورہ سے تقریباً تین دن وہاں پر تھا مدینہ منورہ کے اندر تو وہاں پر بھی میں نے ویلوگ بنایا ہے تو کل سے انشاءاللہ مدینہ منورہ کے ویلوگ آنا شروع ہو جائیں گے چینل کے اوپر اچھا جی یہاں سے پانی لے لیتے ہیں پینے کے لئے ماشاءاللہ پانی تقسیم ہو رہا ہے حجاز اکرام کے لئے ماشاءاللہ کتنے جو انٹرالے کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ تمام جو ہے حجاز اکرام کے لئے تھنڈا پانی تقسیم کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تھنڈا پانی ہے زمزم یہ دیکھیں یہ فرس ٹائم زمزم ملا یہاں پر زمزم کا پانی ماشاءاللہ یہاں پر زمزم بھی تقسیم ہو رہا ہے اچھا زمزم جو انہیں خاص تقسیم کر رہے ہیں چھوٹی بطلیں باقی ویسے دوسرا پانی تقسیم ہو رہا ہے لیکن چھوٹی بطلیں یہ بھی دے رہے ہیں زمزم کی پانی کی ماشاءاللہ فرس ٹائم ہو رہا ہے پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو انہیں یہاں سے ملا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں حجاز اکرام جو ہے پانی وغیرہ لے رہے ہیں رش دیکھیں بھائی رش دیکھیں ملک اللہ اچھا جی سامنے ماشاءاللہ پاکستانی جو ہے گائٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں ادھر چلتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کیا صورتحالے آ جائیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پاکستانی معاونین جو ہے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں پاکستانی جھنڈا لے کر اور حجاز اکرام کو گائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرف چلیں جس طرح سے یہ ہماری بہن کھڑی ہوئی ہیں ایک طرف ایک اور اس طرف ہی ہماری ایک سیسر کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے جی اور یہ بھائی جو ہے پستوں میں بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج آخری جمعہ تو نہیں ہے اگلے جمعے بسے ہوں گی اگلے جمعے بھی ہوں گی لیکن یہ صبح چھ بجے تک ہوں گی اس کے بعد نہیں ہوں گی کیونکہ رشت اتنا زیادہ ہے آج بھی لوگ انہیں دور بھائی تک اگلے جنہوں سے اس سے کم ہوگا آج آج ہوں گے آج ہوں گے کافی زیادہ آج ہوں گے آج ہوں گے سلام اور اختلاع ہوئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پاکستانی معاونین جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر حجاز اکرام کی خدمت کے لیے حجاز اکرام کو رہنوائی کر رہے ہیں چلیں جی ہم بھی چلتے ہیں بس کے اندر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم نے بس پارکنگ کے اندر کھڑ گئی ہوئی ہے لیکن رشو والی نظر نہیں آرہی جو حج کی دنوں میں رشو ہوا کرتی تھی یہاں پر یہ نہیں بھرے ہوتی تھی آپ نے پہلے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر معاونین جو نے بڑی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن حجی اتنے زیادہ نہیں ہے پاکستانی اجاج عزیزیہ سیکٹر دو پانچ چھ سات عزیزیہ والے پاکستانی اجاج عورتوں کو بزرگوں کو پہلے سواروں نے دیں صبر و تعمل کا مظاہرہ کر کے اپنے حج کو مقبول حج بنائیں ماشاءاللہ بسیں آرہے ہیں جناب آج آپ جا لے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بولے بولے آپ بولے حرار سخت احباب حرار سخت احباب حرار سخت احباب پیچھے بس خانی ہے پیچھے آجے ہم بھی کسی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی بس سٹاپ کی طرف یہ بس دوئر پھول ہوگیا ہے اب دوسرا بس آئے گا آجی صاحب آن بس فول ہوگیا ہے اور زبر سکٹنے کی کوشش کر رہے ہیں آجی بسیں وافر ہیں بھئی بسیں وافر ہیں آرہی ہیں آرہی ہیں یہ دوسری بسیں آرہی ہیں ماشاءاللہ بسیں وافر ہیں بسیں تھوڑی نہیں ہیں بسیں بہت زیادہ ہیں چلیں بس کے اندر بیٹھتے ہیں چلیں بسیں اترتے ہیں پہنچ گئے ہم پاکین کی طرف بسم اللہ جزاکاللہ خیران جی ماشاءاللہ اترتے ہیں تھنڈا پانی مل گیا ہمیں ماشاءاللہ تو جنابی علی یہ دیکھیں یہ بسیں لے کر آ رہی ہیں حرم سے حجد اکرام کو اور یہ بسیں حجد اکرام کو اپنے ہوٹلوں کی طرف لے کر جائیں گے ٹھیک ہے جی ہوا بھی کافی چڑھ رہی ہیں پتا نہیں ہوا صاف ریکارڈ ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی تو ماشاءاللہ حجد اکرام اپنے ہوٹل کے حساب سے بسوں کے اندر بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے اپنے ہٹلوں کی طرف بس یہ آخری ہفتہ ہے اگلے ہفتہ تک تقریباً 60-70% جا چکے ہوں گے ابھی ابھی وہ بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ تقریباً 30 ہزار کے قریب جو انہوں جا چکے ہیں کچھ مدینہ مونوورا کچھ اپنے مقفوں کی طرف جا چکے ہیں ہجاج اکرام کو الویدہ کہتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے بوٹل کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے گھر ہجاج اکرام کو چھوڑتے ہیں یہی پر کہ ہجاج اکرام جائیں اپنے بوٹلوں کی طرف آرام سے بسیں ماشاءاللہ یہاں پر وافر موجود ہیں یہ نہیں کہ بسوں کی کمی ہے ہاجی دھوپ کے اندر کھڑے ہوں اور بسیں نہیں ہیں بسیں چم پڑ گئی ہیں بسیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں چلیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہجاج اکرام کا رش اس انڈین ڈیسوڈنٹ پر اور ہمارے بھائی جو یہ کھانا لے کر جا رہے ہیں آجیں آپ کو دکھا دیں آجیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر کھانے میں کیا کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چاول ہے اور سکسٹی فائب ہے منچورین ہے ماشاءاللہ اور ہمارے آجیں صاحبان جو یہ کھانا لے رہے ہیں یہاں پر تو ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست ہیں ان کے کچن میں میں چلا جاتا ہوں یہ کچھ نہیں بولتے ماشاءاللہ کھانا ان کے پاس زبرست ہوتا ہے بہترین کھانا ہوتا ہے ان کے پاس مکہ تل مکرمہ کے اندر یہ واحد ریسٹورنٹ ہے انڈین جس کا جو ٹیسٹ ہے واقعی زبرست ہے آنے والے آٹھ دس دنوں کے اندر جو ہے حجاجی کرام چلے جائیں گے یہاں سے مکہ چھوڑ جائیں گے مکہ خالی ہو جائے گا پھر اگلے سال اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آپ کو دکھاتے رہیں گے ہم کے کس طرح سے حج ہو رہا ہے کس طرح سے عمرہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ محرم شروع ہو رہا ہے عمرہ کا سیزن شروع ہو جائے گا پھر حج ختم پھر عمرہ شروع عمرہ جو ہے رمضان کے آخر تک چلے گا پھر اس کے بعد حج تو یہی روٹین چلتی رہے گی امیت کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے پھر ملاقات کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لو بھائی اب نہیں کروگے تو کب کروگے ٹھیک ہے نا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک لاکھ سبسکرائبر ہمارے نہیں ہوئے ابھی تو ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے الحمدللہ ایک لاکھ تیس ہزار اللہ تعالیٰ سے امید ہے یا رب یا رحمان رمضان سے پہلے تک بیزن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایک ملین تک ہو جائیں اپنے بھائی اب لطیف چہوان کو ازادہ دیں پھر ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ